امید کرتی ہوں کہ تمام سب خیر خیرے سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور خوشحال ہوں گے میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو خوش اور خوشحال رکھے آمین سمم آمین آج میں سینوچز بنا رہی ہوں تو یہ چکن سینوچ ہے اور یہ دو سے تین پرسن یعنی تین لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس چکن کی اس طرح کی سٹرپس ہیں تو یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات چکن رکھتے ہیں بچوں کے لیے ہر طرح سے بنانے کے لیے کبھی یہ سٹرپس کو یہ یعنی فرائی کر کے دے دیتے ہیں کبھی کس وے میں کبھی کس وے میں تو یہ ہے کہ چکن گھر میں ہونی چاہیے ہم لوگ سائیڈ میں اس طرح کے پیسز بھی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اچھا یہ میں نے فریتہ کے لیے خل کاٹی ہوں گے اور پھر آدھا بنا لی ہوگا آدھا جانے کا چلیں جس کے ہم سینویج بنا لیتے ہیں تو اب یہ میں نے دیڑ پاو لی ہے چکن دیڑ پاو چکن ہے بلکہ تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو دیڑ پاو چکن کی لیے میں نے اب اس میں میں نے یہ دیکھئے یہ ون فور ٹی سپون بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے یہ چکن پودر میرے پاس نہیں تھا تو یہ میں نے چکن جو کیوبز آتی ہیں وہ میں نے لے لیے اس کو میں ہلکا سا ہاتھوں سے ہی مسل لوں گی تو یہ کورس میں تھوڑا سا وہ چکن کے اس میں میرینیٹ کے لیے یہ میرینیٹ ہو جائے گا اچھا یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم اورگینو ہے اور یہ ون ٹی سپون پیپر کا ہے اچھا اب اس میں ہم ون ٹی سپون ڈالیں گے مسترک پوڈر اس لیے میں نے سالٹ کم رکھا ہے ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے گارلک کا پیس اور ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم چلی گارلک ساوس تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ ریسپی یہ دیکھئے یہ ہم چکن اس بال میں ڈالی ہم نے اس کو چھوڑ کے میں سب چیزیں اس میں ڈال داتی ہوں اچھا اب یہ ہم میرے پاس چلی گارلک ساوس ہے یہ ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے اچھا اسی طرح یہ ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ہے اچھا اب یہ ہم ڈالیں گے اس میں مسترد پیسٹ اچھا یہ ون ٹی سپون بھر کے ہم نے یہ مسترد پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس تمام کو مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو میں رکھ دوں گی 30 سے 45 مینٹس پھر میں آپ کے سامنے فرائی کروں گی اس کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے تاکہ پھر ہم اپنے جو سینورجز ہیں اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح اس کے ساتھ سٹرپس کے ساتھ ہمیں اسیمبل کرنا ہے تو چلیں تھوڑی دیر بعد ملتی ہوں اب بھی یہ دیکھئے یہ میں نے چکر ایک گھنٹے کے لیے میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیتی اور اب اس میں ہم وان ٹیبل سپون وان این ہاف ٹیبل سپون ہم دالیں گے اولی وائٹ یہ دیکھئے وان اور یہ ہاف یہ ہم نے آئل ڈالا آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں یہ چکن ڈال داتے ہیں چلیں دیں چلیں دیں یہ چکن یہ سٹرپس پہ کٹی بھی تھی تو جلدی ٹینڈر ہو جائے جلد ہے تو یہ دیکھتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا اولی وائٹ میں پھر ہم پھر ہم پھر ہم پکا رہے ہیں یہ میں اولی وائٹ کی بوٹل بند کرتی ہوں چلیں اب اس کو ہم تھوڑا سا چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم سوٹے کرنے کے بعد ہلکا سا پانی کا چھیٹہ دیکھیں میں اس کو لڈ لگا کے ڈھکن لگا کے رکھ دوں گی سمجھیں دس سے پندہ منٹ تک تاکہ پھر ہم دیکھیں گے یہ کتنی جو ہے ٹینڈر ہوئی ہے کتنی گلی ہے یہ دیکھیں میں ہلکا سا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں ہم نے اور اس کو ہم رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ آکے چیک کر لوں گے میں بیچ میں اور میڈیم ہم ہماری ہے پھلئر میں بس اس ہی میں یہ پکتا رہے گا اچھا یہ دیکھیں اب یہ دن ہو گیا چکن بھی ڈل گئی ہے چکن بھی کل گئی ہے آرام سے پسیز ہو رہا ہے اب اس کو ہم سائد میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کو ہم ہوا لگائیں گے تاکہ یہ جل سے جل تھنڈی ہو اور پھر جو ہے ہم اس کے سینڈوچس بنائیں آپ دیکھیں ہماری چکن دن ہو گئی اب ہم نے دو سلائس پڑے لئے اس کو میں نے مارجرین لگا دیا مارجرین آپ کے پاس مارجرین لگا لیجئے بٹر ہو تو بٹر لگا لیجئے میرے پاس ہم لوگ مارجرین استعمال کرتے ہیں تو یہ میں نے مارجرین دکھایا اور یہ میں یہ ڈالوں گی اس میں ہلکا سا مسترد ساوس بہت ہلکا سا ڈالنا ہے بس اچھا یہ ڈالا اور یہ ہے ہنی ہنی مسترد یہ بھی ہنی مسترد بس یہ بھی ہلکا سا ڈالنا ہے اور اب ہمیں اس کو اس طرح یہ اپلائے کر دینا ہے تاکہ ہمارے یہ سینوڈجز ڈرائے 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 نہ ہوں اب اس میں ہم گل رکھیں گے سالٹ ریف رکھیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح یہ میں پیسز رکھوں گے یہ پیسز ہو گئے اچھا اب اب ہم ایک ٹی ماتر رکھیں گے ٹی ماتر میں کٹے ہو گئے یہ ٹی ماتر ہو گئے اچھا اب ہم نے ایک سو بوائلر کیا دیں یہ تو بوائلر دیں اچھا اب ہم اس میں چیز کا فیس رکھیں گے اچھا اب اس میں جائے گا چیز کا سلائس اچھا اب اس پہ ہم تھوڑا سا لگا دیتے ہیں میونیس دوسرے سلائس پہ کیونکہ میں نے بٹر تو لگایا تھا اب میں تھوڑی سی میونیس بھی لگا دیتی ہوں تاکہ ایک ٹیسٹ بنا رہے ہیں یہ تھوڑی سی میونیس لگا دیتے ہیں اچھا وہاں میں نے گریل پین رکھا اور وہ گرم ہو رہا ہے میں نے اس پہ تھوڑا بٹر لگا دیا تھا وہ گرم ہو رہا ہے میں لگ دیتے ہیں میونیس اب اس سلائس کو ہم ایسے اوپر ایسے پریس کر دیں گے پریس ہو گیا اب اس کو ہم یہ دکھیں یہ گریل یہ گریل پین ہے اب اس پہ ہم میں بٹر لگا رہی ہیں تاکہ اچھی طرح گریس ہو جائے اب یہ سلائس ہم ایسے رکھیں گے اب میں دوسرا بناتی ہوں پھر میں آپ کو اور دکھاتے ہوں اب یہ دیکھیں گے ہمارا یہ سلائس ہو گیا اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہ پائناپل جوز جوز میں نے چیلیس لگا دی ہیں اور یہ میرے چکن سینڈوچ ہیں یہ میرے تیار ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کس طرح تیار کی ہیں سٹریپس میں کٹی بھی بوٹیاں تھی تو بس میں نے ان سے تیار کر لیا کیونکہ کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے اس کو استعمال میں لے لینا چاہیے تو بس اس سے میں نے بنا لیا بس میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی طرح میں آپ لوگوں کو ریسپیس دیتی رہوں گی مجھے دعاوں میں یاد کیجئے اوکے جی اللہ حافظ